بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حسن صاحب حاشمی تو حاشمی قریشی ہیں وہ سیدیں اس طرف سے تو نانا جو ہے یہ مرید ہیں ہندوستان کے بڑے بزرگ شاہ عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم رائپوری رحمت اللہ علیہ اور یہ حضر حکم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں ان کے بڑے مریدیں خاص تھے ہمارے یہ نانا تو جیسے بزرگ اپنے مریدوں کو مختلف جگہوں پہ بھیج دیتے جاؤ تم وہاں خدمت دین کے لئے جاؤ تو شاہ عبد الرحیم رائپوری رحمت اللہ علیہ نے والد صاحب منانا صاحبہ کو نانا جی کو یہ منچن آباد کی علاقے میں بھیجا وہاں پوائنٹ کیا کہ وہاں جا کر جو ہے وہ اللہ کا نام پھیلاؤ تو قاری ابو رسن صاحب حاشمی رحمت اللہ علیہ یہاں منچن آباد میں رہے تو ان کی صاحبزادی ہیں میری والدہ میری والدہ میں ولایت و معرفت اور درد دل خوب تھا لیکن انتظامی معاملات میں بھی ایسی پرفیکٹ تھی وہ تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں کراچی میں جب تھا تو کراچی میں تشریف لائیں اپنی وفاظ سے گویا ہے کہ وہ پندرہ دن پہلے وہ میں کراچی تشریف لائیں میرے پاس گویا ہے کہ چالیس دن ایک چیلہ پورا میرے پاس کراچی میں رہیں ہوا ہی ہے کہ کراچی میں آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے زمانے میں وہ منگپلیاں بیچنے والے وہ گزرتے ہیں گا اور وہ ٹلی بجاتے ہوئے تو وہ گزرا کوئی تو والدہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور آواز بھی وہ لگا رہا ہے گرم منگپلی لے لو تو میں نے کہا اممہ وہ منگپلیاں بیچنے والا ہے کہتا اچھا تو ٹائم دیکھا تو رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بج رہے ہیں تو کہا کہ سردی کا موسم اور یہ رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے میں لگتا ہے بیچارے کا مال بکا نہیں تو نیر تو جا کے نا اس سے منگپلیاں خرید لے تو میں نے کہا ٹھیک اممہ میں اٹھرے لگا تو میرے چھوٹے بھائی میرے ساتھ بیٹھے تھے مفتی خلیق احمدہ خون وہ بھی کراچی آئے ہوئے تھے اور نے کہا اممہ یہ دن کا روز کا کام ہے یہ تو روز ہی اسی طرح کرتے ہیں یہاں آکے جب بیچتے پھرتے رہتے ہیں اب اس وجہ سے کہ بھی گھر نہیں گیا کہا تو چھپ گر تو بس تو وہ اپنا پیٹ سامنے رکھتے ہو منیر جا جا کے مقپلی خرید میں چلا گیا اس کا آواز دی میں نے مقپلیاں خریدی تو اگلے دن پھر ہوئی تو پھر والدان کے منیر وہ پھر آگیا بیچاری کی لگتا مقپلیاں بیکی نہیں جا اس سے خرید لے کوئی بات تجھے ضرورت نہیں بھی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا میں نے پھر خرید دی تیسے دن پھر تو چھوٹے بھائی نے پھر وہ مضامت کی اممہ یہ تو روز آتے ہیں آپ یہ روز خرید لیں گے کہتا ہاں کوئی بات نہیں روز خرید لیں گے تو اس بیچاری کی ضرورت ہے نا کہا انسانیت تو یہ ہوتی ہے کسی دوسرے کے درد کو سامنے رکھ کے آپ پیسے خرچ کریں اپنی ذات پر تو سب ہی کرتے ہیں جا مرید لے لیں اب یقین کریں چالیس دن میں روزانہ مقپلی خریدتا رہا ہوں کہ اممہ نے کہہ دیا کیونکہ میں اس حوالے سے اپنی اممہ کا اپنے اببہ کے اس حوالے سے بڑا تابع دار تھا اور ان سے عشقی کے درجے میں مجھے ان سے محبت تھی اور انہی کی برکتیں ہیں کہ آج اللہ دین کا کام لے رہے تو میں چالیس دن جو مقپلی خریدتا رہا اور اممہ یہ کہہ کہ انہوں کو کسی کے درد کو سامنے رکھ کے پیسہ خرچ کرنا یہ ہے کمال انسانیت کا اپنی ذات کے لئے سارے خرچ کرتے یہ کوئی کمال نہیں ہے تو اس کو دیکھ کے کہ رات گیارہ بارہ بھی سردی میں پیچارے گھوم رہا ہے مال بکا نہیں ہے بچے بی بچے کے پاس اس کو بھی جانے کچھ ہی ہے اس سے جا کے خرید تو میں جناب وہ خریدتا رہا تو یہ ان کی اخلاق تھے اور اس طرح کیسے وہ دوسروں کے درد کو سامنے رکھ کے ہمیں تربیت کرتی تھی کہ یہ کرو تو مزید کی بات یہ کہ پیشلے ہفتی کی بات ہے کہ یہ سنڈے کا پروگرام کر کے میں جب گیا ہوں ایک تربوز بیچنے والا سامنے کھڑا اس کا گاڑی ہے گاڑی کے پر تربوز رکھے ہیں تو میں نے جیسے اس کو دیکھا میں سوچا تربوز تو میں کاسکوں سے لے کے آگئے ہوں تین چار گھر پر پڑے ہیں تو لیکن میں نے کہا یہ دھوپ میں بیچ رہا ہے تو وہ اممہ کی بات یاد آگئی اممہ کی بات یاد آگئی ہے اممہ جی کہا کرتی تھی کہ بھئی دوسرے کے درد میں کہا یہ بچارہ جو ہے میں نے یہ یاسر سلیم سے کہا یار یہ بچارہ جو ہے یہ تربوز بیچ رہا ہے فاد بھی میرے ساتھ تھا ڈاکٹر فیصل بھی میں کہا یار مجھے اپنی اممہ کی نصیت یاد آگئی اس نصیت کی بیچ پر میں کئی دفعہ ایسی کرتا ہوں اکثر تو میں نے کہا یار اسے تربوز لے لوں لہذا اس سے میں نے دو چاہ تربوز لیے اور وہ بھٹے بیچ رہا تھا بھٹے لیے تو میں نے کہا آج میں وہ اممہ کی نصیت پھر مجھے یاد آئی کہ کسی دوسرے کا درد اس کی فکر کو رکھے اس کا مال خرید لو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ برکت عطا فرماتے ہیں جو آپ کو کوشش سے حاصل نہیں ہوگی تو حقیقت یہ وہ چیز ہے آج یہ چیز ہم میں پیدا ہو جائے اور ناظرین جیئے اس بات کو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں بس یہ درد پیدا کر لیں کسی کے لیے جینا یہ ہے جینا اپنے ذات کے لیے جینا جینا نہیں اللہ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست کیوں بنایا کہا جی کیوں بنایا کہا تیرے تحجدوں اور تیرے ذکر تیرے نماز و عبادتوں کیوں سے نہیں بنایا میں تیرے دل کو جھانکا تیرا دل دوسرے کے لیے تڑپتا ہے دوسرے کو دے کر تیرا دل خوش ہوتا ہے دوسرے سے لے کر خوش نہیں ہوتا اس وجہ سے میں نے اپنے دوست بنا لیا تو یہ جو دل ہے نا دوسروں کے لیے کرنے والا یہ دل اللہ کیا قبول ہوتا ہے یہ دل بنائے ہم تو انشاءاللہ دنیا آخرت آسان ہو جائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سبق ہے اور روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والا سبق ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا ہمیں روز موقع ملتا ہے ہر وقت موقع ملتا ہے تو اس سے اگر ہم سبق سیکھیں اور یہی سوچ لے کے اپنے اسی دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ایسا برطاق کریں تو اللہ وہ قبول کریں گے بہت خوب